آئیے ہم خداون کے جلال کے لیے اور خداون کے لیے ہم زور در تعلیہ بجائیں گے خداون کے قرام کے لیے کیونکہ خداون جو بلا خدا ہے اس کی شکت اپیا وہ کہر کرنے میں دیمہ اور شکت میں گنی خدا ہے وہ اپنے کہر کو روک لیتا ہے وہ اپنے کہر کو باز رکھتا ہے تاکہ ہم سزا نہ پاس لیں وہ اپنا رحم جو ہے وہ جاری رکھتا ہے بے شک وہ جو ہے وہ پاک خدا ہے اور برائی اور گناہ جو ہے اس کے حضوری میں چہر نہیں سکتا اس لیے ہم خداون کی حضوری میں ڈرتے اور کامتے وہ اس کے حضوری میں آتے ہیں کیونکہ ہم گنے گار ہیں ہم انسان ہیں جس طرح سے کہ ایوب ڈرتا تھا وہ اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ قربانیہ چڑھاتا تھا کہ شاید میری اولاد سے کوئی گلتی سرزد ہو گئی ہو وہ ہر دن ہر رات جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے خداون کی حضوری میں شفایت کرتا تھا تاکہ خداون کا غزب ان پر نازل نہ ہو اس لیے خداون نے اس کو کہا کہ میرا بندہ ایوب جو ہے وہ راستباز اس جیسا کوئی بندہ نہیں ہے کیونکہ جب ہم خدا کے خوف میں رہتے ہیں بے شک گناہ ہماری سرشت میں شامل ہے گناہ انسان سے ہوتا ہے انسان غلطیوں اور خطاؤں کا پتلا ہے لیکن سب سے بڑی اس کی رحمت اس کی شفقت ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہے اس کی حضوری ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہے تاکہ جو ہے وہ ہم پر رحم کر سکے تاکہ وہ اپنا کہر ہم سے باز رکھ سکے ہم خداون کی شک گزاری کرتے ہیں اس سے پہلے کہ آج کے کلام کو میں پیش کروں آئیے ہم ایک دویا کورس گائیں گے پھر اس کے بعد ہم کلام کے طرف بڑھتے ہیں ہم خداون کے نام کو عزت و جلال دیں گے کیونکہ وہی قدوس 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 حکمت سے بھرا آئیے ہم کورس کاتے ہیں تو ہی قدوس 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 ہے تو ہی قدوس 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 ہے لاشکرو کے خدا لاشکرو کے خدا لاشکرو کے خدا لاشکرو کے خدا تو ہی قدوس 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 ہے یہ زمین آسما تیری آزمار سے پر یہ زمین آسما تیری آزمار سے پر آلمی بالا پر ہو شنا آلمی بالا پر ہو شنا تو ہی قدوس قدوس ہے مبارکو ہی ہے مبارکو ہی ہے مبارکو ہی ہے مبارکو ہی ہے جو خداوند کے نام سے آئے آ جو خدا وند کے نام سے تو ہی قدوس قدوس کی نام سے ہے لشکروں کے خدا لشکروں کے خدا لشکروں کے خدا آمین آمین آئیے ہم آج کے کلام کی طرح بڑھتے ہیں ہم ساری عزت سارا جلال خدا باب خدا بیچی اور خدا ارحول کو اس کو دیتے ہیں کیونکہ وہی قدوس قشمت اور بزرگی کے لائک ہے ہم اس کے شکر گزاری کرتے ہیں اے باب میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے اس کلام کو بیان کر سکو جو تُو نے مجھے دیا ہے خدا یہ بہت ہی گہرا مکاشرہ ہے خدا خدا تو اس کلام کو پیش کرنے کا مجھے لفظوں کے ترطیب دینا مجھے گہرائی سے خدا اس کلام کو پیش کرنے کا خدا تو فضل بخش خدا پیشہ خدا تیری حضوری سب سے بڑھ کر ہے خدا تیری حضوری سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے خدا ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ تُو ہمیں اپنی حضوری دیتا ہے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آ خدا میں نہ بولو بلکہ تُو اپنے لوگوں سے کلام کر تو اپنے پاکرو کے وسیلہ سے اپنے پاکرو کی آگ سے مجھے حکمت اور فہم اور سمجھداری دے تاکہ میں اس کلام کو بیان کر سکو ہمارے خدا مجھے مسیح کے نام پر آمین آئیے ہم بات کرتے ہیں کل ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کے کوہ مقدس پر کون ٹھہرے گا کون جہاں وہاں پر قیام کرے گا کون وہاں پر جو ہے وہ کھڑا ہوگا تو ہم کوہ مقدس کی بات کرتے ہیں کہ کوہ مقدس کیا ہے کوہ مقدس وہ ہے جہاں پر خدا کی حضوری ہے کوہ مقدس وہ پہاڑ ہے وہ ٹیمپل ہے وہ حیکل ہے وہ ٹیبر نیکل ہے وہ خدا کا مسکن ہے جہاں پر خدا سکونت کرتا ہے جہاں پر خدا کھڑا ہوتا ہے اور خدا کے لوگ اس کی حضوری میں کھڑے ہوتے ہیں اور خدا کے لوگ اس کی حضوری میں کھڑے ہو کر اس کی حمد و ستائش کرتے ہیں وہ کوہ مقدس ہے اور جیسے کہ ہم نے کل زبور میں پڑھا کہ خدا کے کوہ مقدس پر کون کھڑا ہوگا وہی جو صداکر سے چلتا ہے وہی جو سچائی کی راہ پر چلتا ہے وہ جو بہتان نہیں بانتا وہ جو بدی نہیں کرتا ایسا شخص جو گناہوں سے پاک ہے وہ خدا کوہ مقدس پر کھڑا ہوگا تو آئیے بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوہ مقدس اور خدا کی حضوری جو ہے وہ کس کس طرح سے جو ہے وہ زمین پر ہوتی ہے کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا آسمانوں کے آسمان میں موجود ہے خدا کی سکونتگاہ جو ہے وہ آسمان ہے خدا زمین پر نہیں رہتا خدا زمین پر جو ہے اس زمین اس کی سکونتگاہ نہیں ہے خدا کی سکونتگاہ آسمان ہے اور خدا وہاں پر رہتا ہے لیکن خدا وقتاں وقتاً اپنے لوگوں کے لیے زمین پر اترتا ہے کیونکہ جب گناہ کے سبب سے زمین لانتی ہو گئی تو خدا کی جو سکونت کا ہے وہ آسمان ہو گیا اور خدا وہی پر رہتا ہے لیکن جب اس کے لوگ اس کی خمد و ستائش کرتے ہیں جب اس کے لوگ اس کو پکارتے ہیں زمین پر تو خدا اپنے لوگوں کے لیے زمین پر اترتا ہے اور اپنی سکونت ان کو دیتا ہے اور ان کی آواز کو سنتا ہے جیسے کہ بائبل کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پرانے اہدنامہ سے لے کے شروع سے لے کر ہم جب باپ آدم اور آمہ ہوا تھے تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ ٹھنڈے وقت میں بات کرتا تھا یعنی خدا ان کو ہمیشہ اب ہر روز خدا ان کو اپنی حضوری دیتا تھا خدا ان کے ساتھ چلتا پھرتا تھا خدا ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور خدا ان کو اپنی حضوری دیتا تھا لیکن جب گناہ درمیان میں آ گیا تو خدا کی وہ حضوری جو انسان کو ملتی تھی وہ انسان سے چھن گئی اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے مختلف لوگوں پر مختلف اوقات میں جو ہے وہ ظاہر ہوتا رہا ان کو اپنی حضوری دیتا رہا خدا ان سے بات کرتا رہا اور خدا ان کے ساتھ جو ہے وہ چلتا پھرتا رہا لیکن وہ حضوری صرف وقتی طور پر ہوتی تھی خدا جس کام کے لیے خدا زمین پر اترتا تھا خدا اس کام کو کرتا تھا اور خدا واپس آسمان پر چلا جاتا تھا یعنی خدا کی حضوری جو ہے وہ زمین پر مستقل طور پر نہیں تھی اسے طرح سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کو جب خدا نے ابراہام سے وعدہ کیا کہ میں تیری نسل کو برکت دوں گا میں تیری نسل کو جو ہے اس زمین میں لے کر جاؤں گا وہ میری قوم ہوگی وہ میری امت ہوگی اور خدا نے ابراہام کے وسیلہ سے اس کے ساتھ برکت کا وعدہ کیا کہ جو لوگ تجھے برکت دیں گے ان کو میں برکت دوں گا اور ابراہام کے وسیلے سے دنیا کی ساری قوم میں جو ہیں وہ برکت پاتی ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہام کا نام جو ہے بڑے ہی عزت سے لیا جاتا ہے چاہے وہ یہودی قوم ہو چاہے وہ مسلمان قوم ہو چاہے ہم کرسٹن ہوں یعنی وہ قوموں کا باپ ہے لیکن خدا کی برکت کا جو وارث ہے خدا ان کو خدا امجیس و مسیح کی وسیلے سے جو ہے باقی قوموں کو جو ہے خدا امجیس و مسیح کی وسیلے سے اس میراس میں داخل کرتا ہے ان کے لیے دروازہ جو ہے خدا امجیس و مسیح کے وسیلے سے کھولا گیا ہے ہمارے لیے بھی وہ برکت کا دروازہ وہ میراس کا دروازہ خدا امجیس و مسیح کے وسیلے سے کھولا گیا ہے تو میرے عزیزو اسی لیے کہ خدا نے ابراہام کو برکت دی خدا نے اس کو اپنی حضوری بخشی خدا اس سے کلام کرتا تھا خدا اس سے باتیں کرتا تھا اور اسی طرح سے چلتے چلتے جہاں ہم آگے آتے ہیں تو خدا موسیٰ سے بات کرتا ہے خدا موسیٰ سے کلام کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم جو سختیاں برداشت کرتی ہے خدا اس کو مقدس کرے خدا اس کو اپنی قوم ٹھہرائے خدا اس کو اپنے لیے مقرر کرے اور خدا ان کو دنیا کی ساری قوموں سے الگ کر لے تاکہ خدا کی حضوری جو ہے اس قوم میں وہاں پر موجود ہو تو ہم یہ جان دیں کہ جب بنی اسرائیل قوم کو موسیٰ جو ہے وہ لے کر نکلتا ہے تو پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی جو ہے بنی اسرائیل قوم جو ہے ابھی تک خدا کو نہیں پہچان دی حالانکہ خدا نے مصر میں اتنے بڑے بڑے کام کیے خدا نے اتنی اتنی جو ہے خدا نے اپنا جلال وہاں پر ظاہر کیا اور جو ہے ان کو سمندر میں سے نکالا خدا نے ان کو باہفاظت جو ہے وہ اس مقام تک لے کے آیا خدا نے مصریوں سے ان کو بچایا یعنی وہ ابھی بھی خدا کی حضوری کو نہ سمجھ پائے اور نہ دیکھا اور ہم آگے چلتے ہیں تو جب خدا موسیٰ سے کلام کرتا تھا تو ہم جانتے ہیں کہ کوہ سینہ پر خدا کی حضوری ہوتی تھی اور ہم سب یہ بھی جانتے کہ جب خدا کی حضوری ہوتی تھی تو موسیٰ کو جب وہ نیچے اتر تھا تو وہ اپنے چہرے پر نکاب کر لیتا تھا کیونکہ خدا کا جلال اتنا بڑا تھا کہ اس پہرہ کتنے دن تک وہ روشن رہتا تھا اس جلال کے سبب سے اور لوگ جہاں لوگوں کو یہ حکم نہیں تھا کہ وہ اس کو ہسینہ کے پہاڑ کے پاس آسکے کوئی اس کا جانور نہیں آسکتا تھا تاکہ وہ خدا کے جلال سے یا خدا کی حضوری سے مر نہ جائے اس لیے جو ہے کہ موسیٰ کو ہی صرف یہ اختیار تھا کہ وہ خدا کی حضوری میں وہاں پر جو ہے وہ جائے تو آگے ہم دیکھتے ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ خدا کے حکم سے جو ہے ایک خیمہ خیمہ اجتماع بناتا ہے خیمہ اجتماع تیار کرتا ہے ایک ٹینٹ تیار کرتا ہے جس میں خدا جو ہے وہ سکونت کرتا تھا تو آگے ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو خدا جو ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا ان کو بار بار موسیٰ کو کہتا تھا کہ تم تم درمیان سے ہٹ جاؤ میں اس سرکش قوم کو جو ہے میں تباہ ہو اور برباد کر دوں گا میں اس قوم کو جو ہے وہ برباد کر دوں گا اور میں تجھے ایک بہت بڑی قوم بنا دوں گا تو تم جو ہے یہاں سے درمیان سے ہٹ جاؤ لیکن موسیٰ بار بار خدا کی حضوری میں شفایت کرتا ہے بنی اسیرائیل قوم کے لیے کہ خدا تو ان کی حضوری میں چل خدا تو ان کے ساتھ چل خدا تو ہمارے ساتھ چل خدا تو ہمارے ساتھ رہ یعنی وہ خدا کے حضوری میں منت کرتا ہے اس قوم کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے کشک طرح سے ان کو بعد میں سزائے دیں کشک طرح سے ان کی نافرمانی ان کے سرکشی کے سب سے ان کو سزائے ملتی رہیں کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ یہ قوم میری فرمنبرداری کرے خدا چاہتا تھا کہ یہ قوم پاکیزگی میں بڑے جیسے میں پاکیزگی چاہتا ہوں ویسے یہ پاکیزہ قوم ہو وہ پھر بھی اس بات سے جو ہے وہ اس چیز کو وہ برقرار نہیں رکھ پاتے تھے جسے خدا ان کو سزا دیتا تھا اور خدا سے خدا کا غزب ان پر بھڑکتا تھا تو آگے ہم جب اس کا دیکھتے ہیں خروج اس کے تینتیس باب میں جب ہم دیکھتے ہے تو خدا کہتا ہے کہ خداون نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ بنی اس طرح سے کہنا کہ تم گردن کچھ لوگ ہو اگر میں ایک لمحہ بھی تیرے بیچ میں ہو کر چلوں تو تجھ کو فنا کر دوں گا سو تو اپنے زیور اتار ڈالتا کہ مجھے معلوم ہو کے تیرے ساتھ کیا کرنا چاہیے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا اس کو کیا کہتا ہے خدا کہتا ہے کہ تو اتنی گردن کچھ قوم ہے کہ اگر میں تیرے درمیان میں چلا یا میری حضوری اگر آپ کی درمیان میں ہوئی تو میں یقیناً تم لوگوں کو تباہ برباد کر دوں گا کیونکہ جس طرح کہ تم سرکش قوم ہو جس طرح کہ تم جو ہے زدی اور باغی قوم ہو اور گناہ سے محبت کرنے والی قوم ہو اگر میں تمہارے درمیان مزید اچھ عرصہ رہا تو تم بالکل تباہ برباد ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ موسیٰ نے کیا کیا کہ موسیٰ نے وہ جو خیمہ اجتماع تھا جس میں خدا کی حضوری آتی تھی جس میں لوگ خدا کے ساتھ جا کے باتیں کرتے تھے وہ خیمہ اجتماع اس نے کیا کیا کہ اس نے لشکر سے دور جو ہے وہ اس نے لگا دیا جب اس نے دور لگا دیا تو پھر جو ہے موسیٰ جو ہے وہاں پر جا کے جو ہے وہ خدا سے باتیں کرتا تھا اور جو باقی لوگ بھی اگر جو ہے وہ خدا کے ساتھ اگر بات کرنا چاہتے تھے تو خیمہ اجتماع کے پاس جا کر خدا سے بات کرتے تھے یا موسیٰ جو ہے جب خدا سے بات کرنے کے لیے وہاں پر جاتا تھا تو لوگ اٹھ کر کیا کرتے تھے کہ اپنے اپنے ڈیرے کے باہر اپنے اپنے دروازوں کے باہر یعنی جو انہوں نے ٹنٹ اپنے اپنے فیملیز کے لئے لگائے تھے ان کے باہر اور جو ہے موسیٰ کے پیچھے جو ہے وہ دیکھتے رہتے تھے کہ جب تک وہ خیمہ کے اندر داخل نہیں ہو جاتا تھا اور جب موسیٰ خیمہ کے اندر چلا جاتا تو عبر کا ستون اتر کر خیمہ کے دروازہ پر کھڑا رہتا اور خداون موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا اور سب لوگ عبر کے ستون کو خیمہ کے دروازے پر تہرہ ہوا دیکھتے تھے اور سب لوگ اٹھ اٹھ کر اپنے اپنے دیرے کے دروازے پر اسے سجدہ کرتے تھے مطلب کہ خدا کی حضوری جب موسیٰ اندر جاتا تھا خیمہ کے اندر تو خدا کی حضوری پھر نیچے ہوتی تھی یعنی خیمہ کے دروازہ کے پاس وہ جو عبر کا ستون جو دن کے وقت ان پر سایا کرتا تھا وہ عبر کا ستون جو ہے وہ نیچے آ جاتا تھا جو خدا کی حضوری کا نشان ہے تو وہ عبر کے ستون میں سے خدا ان کو دیکھ لیتے تھے وہ جان لیتے تھے کہ خدا جو ہے وہ یہاں پر اب موجود ہے اور وہ وہی پر اپنے دور ہی کھڑے یعنی ان کی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جہاں پاس آ سکیں وہ دور سے کھڑے ہو کر جو ہے وہ سجدہ کرتے رہتے تھے خدا کو اتنا زیادہ وہ خدا کے غزب سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم قریب گئے تو کیونکہ خدا ہم سے نراز ہے کہیں یہ نہ ہو کہ خدا ہم کو خلا کر دے اسی طرح سے جو ہے ہم آگے جب دیکھتے ہیں کہ جیسا خدا نے اس کو حکم دیا تھا وہ خیمہ اجتماع جو ہے وہ تیار کرتا ہے اسی طرح سے آگے ہم جب سلمان بادشاہ کے اس میں جاتے ہیں تو سلمان بادشاہ جو ہے دعود جب خدا اس کو پتوحات بخشتا ہے جب وہ یورشلیم میں اپنی سلطنت کو قائم کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کے لیے ایک گھر بنائیں لیکن خدا نے اس کو گھر بنانے نہیں دیا وہ چاہتا تھا کہ وہ خدا جو ہے وہ خیمہ میں رہتا ہے میں تو گھر میں رہتا ہوں لیکن خدا خیمہ میں اس کو یہ پسند نہیں تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ خدا کے لیے بھی ایک گھر بنائیں لیکن جب خدا نے اس کو بنانے نہیں دیا کیونکہ خدا یہ کہتا تھا کہ تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ خون سے رنگے ہوئے ہیں اس لئے تم گھر نہیں بناو گے لیکن تمہارا بیٹا جو تمہارے بعد بادشاہ بنے گا جو بادشاہ کے تخت پر بیٹھے گا وہ میرے لئے گھر تیار کرے گا ہم جانتے ہیں کہ سلمان بادشاہ جب خدا نے اس کو بادشاہ دی تو سلمان بادشاہ نے جو ہے اس وعدے کو جو اس کے باپ نے خدا سکھیا تھا اس نے اس کو پورا کیا اور اس نے جو ہے اس حیکل کو تعمیر کیا اور جب اس نے حیکل کو تعمیر کیا تو یہاں پر چند باتیں قابلے گور ہیں جو ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ حیکل کو تعمیر کر لیتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب وہ مناجات کرتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ کیا کیا مناجات جو ہے وہ کرتا ہے اور وہ کوئیر کو لے کر آتا ہے قربانیاں چڑھاتا ہے قوائر کو مقرر کرتا ہے کہ وہ جب خداون کی حضوری میں ورشپ کرے اور قربانیاں اتنی قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں کہ جس کا شمار نمکن ہے اور پھر اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کاہن جو تھے وہاں پر کھڑے ہو کر پاک ترین مقام سے وہ باہر نکلائے کیونکہ وہاں پر خدا کی حضوری جو بہت زیادہ ہو گئی تھی کہ وہ خدا کی حضوری کے سبب سے وہاں حیکل کے اندر وہ ٹھہر نہ سکے اور وہ باہر نکلائے اسی طرح سے ہم آگے جب چلتے ہیں کہ وہ مناجات جو پیش کرتا ہے تو وہ یہ مناجات خداون کی حضوری میں پیش کرتا ہے کہ جب بنید اسرائیل قوم وہ مختلف مناجات بیان کرتا ہے سلیمان بادشاہ خدا کی حضوری میں کہ خداون بنی اسرائیل قوم جب تجھ سے اس اس وقت دعا کرے تو تو جو آسمانوں میں سکونت رکھتا ہے تو ان کی دعا کو قبول کرنا اور ان کی دعا کو شرنا اسی لئے جو ہے اسی طرح سے وہ جو ہے وہ پردیسیوں کے لئے میں پردیسی جو ہے اب اس میں غیر قوم کے لوگ آتے ہیں پردیسی جو کسی ایک شکت تو ظاہر نہیں کرتا پردیسی میں تمام ایسی غیر قومیں ہیں جو بنی اسرائیل قوم کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں وہ غیر قومیں کہلاتی ہیں وہ پردیسی کہلاتی ہیں تو سلیمان بادشاہ نے ان کے لئے بھی برکت چاہی خدا کے حضوری میں اس نے ان کے لئے بھی منت کی کہ خداون جو پردیسی بھی اگر تیری حیکل کی طرف موں کر کے یا تیری حیکل میں آ کر دعا کرے گا تو تو جو آسمانوں میں سکونت رکھتا ہے اس کی دعا کو سننا اور جو کچھ اس نے اپنی دعا میں مانگا ہو اس کو ضرور پورا کرنا تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب وہ اپنی منت جا تو یہ سارا کچھ وہ ختم کر لیتا ہے اور آج تک ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بے شک حیکل کو جو ہے وہ بار بار تباہ و برباد کر دیا گیا اس کو تعمیر بھی کیا گیا اور آج کل ہم جانتے ہیں کہ حیکل کی صرف دیوار ہی رہ گئی ہے تو یہ جو ہے لوگ ابھی اس جو گریہ دیوار ہے گریہ زاری کے جو دیوار ہے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں جو لوگ وہاں پر گئے ہیں وہ تجربہ رکھتے ہیں یہ واقعی خدا کی حضوری وہاں پر ہوتی ہے اور وہاں پر وہ جا کے جو بھی مناجات جو بھی دعائیں وہاں پر مانگتے ہیں وہ خدا مند ان کی شنتا ہے جاہے ان کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو کسی بھی قبیلے سے ہو تو اسی طرح سے جو ہے وہ خدا جو سکونت خدا نے اس میں رکھی تھی وہ خدا آج بھی اس میں سکونت رکھتا ہے اور خدا اس وعدے کا پاس رکھتا ہے جو اس نے اپنے بندہ سلمان سے کیا خدا اپنے اس وعدے کا پاس رکھتا ہے جو اس نے ابراہام سے کیا جو اس نے داؤٹ سے کیا اور سلمان سے کیا اور اس طرح سے خدا جو ہے آج بھی حضوری اپنی جہاں وہ بخشتا ہے اور لوگ وہاں پر جا کر دعا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں تو میرے زیزوں جب ہم یہ تو وہ جو حیکل بنائیں گئے تھی وہ بنی اسائل قوم کے لئے ورشپ کی عبادت کی جگہ بنائیں گئے تھی دے شک اس میں جو ہیں وہ غیر قوم کے لوگ بھی دعا کر سکتے ہیں اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے یہ بھی دعا کی تھی کہ جب بنی اسائل اگر جنگ کے لئے جائے تو وہ اگر اس طرف مو کر کے دعا کریں چاہے وہ کہیں بھی ان کا لشکر ہو کسی طرف بھی ہو ملک کے جس حصے میں بھی وہ ہو اگر وہ اس طرف رو کر کے دعا کریں تو خدا ان کی آواز کو سننا اگر وہ اسیری میں چلے جائیں تو تب بھی خدا ان وہاں سے بھی اگر وہ تیری طرف رجوع لائیں اور تیری حیکل کی طرف مو کر کے دعا کریں تو تب بھی ان کی آواز کو سننا تب بھی ان کی دعا کو سننا اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ دانیل جب اسیری میں گیا تھا اور اس کے ساتھی اور دانیل جہاں وہ دانیل کا ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی جو یورشلیم کی طرف کھلتی تھی وہ اس کھڑکی میں بیٹھ کر دعا کیا کرتا تھا اس حیکل کی طرف دعا کیا کرتا تھا جو سلمان بادشاہ نے بنائی تھی ہم بات یہاں پر کر رہے ہیں خدا کی حضوری کی پہ خدا کی حضوری جو ہے وہاں پر موجود ہوتی تھی اور وہ جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ خدا وہاں پر موجود ہے اپنے باتے کے مطابق جس طرح سے خدا بنی اسیل کے درمیان جو ہے اس قیمہ افتماع میں چلتا تھا اس اہد کے صندوق میں جو ہے وہ اہد کی تختیاں جو رکھی گئیں تھی اس اہد کو بھی وہ یاد رکھتے تھے اور اس بات کو بھی خدا جو ہے وہ یاد رکھتا ہے کہ میں جو ہے اس اپنے بندہ کے وسیلے سے جو اس نے مناجات میری حضوری میں پیش کی تھی میں نے اپنی حضوری کو ان لوگوں کو دینا ہے اور خدا وہاں پر موجود ہوتا ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو کسی اور جگہ پر خدا کی حضوری نہیں ہے غیر قوموں میں اس طرح سے حضوری اس طرح سے ان کو نہیں ملتی خدا نے کہیں بھی اپنی حضوری دینے کا وعدہ نہیں کیا خدا نے صرف اگر وعدہ کیا تو حیکل میں اپنی حضوری کا وعدہ کیا تھا اس زمانے میں اور غیر قوموں میں وہاں پر آکے خدا کی حضوری کو محسوس کرتی تھی اور وہاں پر آکے زندہ خدا سے دعا کرتی تھی اور جب ہم نئے اہتنامے میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یشمسی کے زمانے میں جب خدا یشمسی کی حیکل میں جایا کرتے تھے دعا کرتے تھے تو پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں ہیکل میں تو وہاں پر انہوں نے کاروبار شروع کر دیا ہوتا ہے وہاں پر دعا کی بجائی وہ وزلس ہو رہا ہوتا ہے تاجر بیٹھے ہوتے ہیں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو خدا یشمسی کو اس بات پر غصہ آجاتا ہے یہ مطلب میرا گھر یہ جو خدا کا گھر ہے یہ دعا کا گھر کہلائے گا تمام قوموں کے لئے وہ دعا کا گھر کہلائے گا جب تمام قوموں کے لئے یہ دعا کا گھر کہلائے گا اپنے کاروبار کے لئے اپنے بزنس کے لئے جو اس کو کھول رکھا ہے جبکہ خدا کا گھر جو ہے وہ تو دعا کے لئے ہے خدا کی حضوری کے لئے ہے کیونکہ جہاں پر خدا کی حضوری ہے وہاں صرف عبادت اور ورشپ ہونی چاہیے وہاں پر صرف خدا کی حضوری میں مناجات پیش کی جانی چاہیے وہاں پر خدا کی حضوری میں دعائیں ہونی چاہیے نہ کہ بزنس ہونا چاہیے تو خدا جو ہے خدا میشہ مسیح کو اس بات پر غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں جیسے لکھا ہے کہ مجھے میں خدا کے گھر کی غیرت کھا گئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کہ یہ سایہ جو ہے اپنے اس کی چھپن باپ میں اس کی سات آیت میں وہ کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا کٹ کو لاؤں گا اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا کوہ مقدس زمین پر صرف ایک ہی ہے وہ یورشلیم ہے وہ خدا کی حیکل ہے جہاں پر خدا وہ سیعون ہے جہاں پر خدا سب قوموں کو اکٹھا کرے گا اور خدا جو ہے خدا کی جو قومیں ہیں جو دوسری قومیں ہیں وہ سب اکٹھی ہوں گی اور اپنی عبادتگاہ میں ان کو شاد مان کروں گا اور ان کی سوک تکرونی اور ان کے زبیعے میرے مذہبہ پر مقبول ہوں گے کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادتگاہ کہلائے گا میرا گھر سب لوگوں کی عبادتگاہ کہلائے گا ہمیں یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی حضوری بری اسرائیل میں موجود تھی اپنے لوگوں میں موجود تھی اور آج بھی خدا کی حضوری ان میں موجود ہے خدا اپنے وعدے کے مطابق وہاں پر موجود ہے بے شک وہ خدا کے اس سے پھر جاتے ہیں بے شک وہ خدا کے ساتھ وفادار نہیں رہتے لیکن خدا اپنے وعدے کا وفادار ہے خدا آج بھی اپنی حضوری وہاں پر رکھتا ہے اور خدا اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جیسے یہ سایہ کے اس میں چپن باب میں کہتا ہے یہ مطلب جو ہے میں ان تمام قوموں کو لے کر آنگا اور وہ میرے کوہیں مقدس پر ٹھہریں گے اور کھڑی ہوں گے اور وہاں پر وہ عبادت کریں گے قربانیاں چڑھائیں گے اور جو ہے میں ان کے قربانیوں کو قبول کروں گا اور وہ شاد مان ہوں گے کیونکہ میرا گھر جو ہے وہ تمام قوموں کے لیے جو ہے دعا کا گھر کہلائے گا تو جیسے کہ ہم خدا ویسو مسیح کے آنے کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر آج کل کیا ہے جب ہم کرسٹن کمیونٹی کی بات کرتے ہیں جب ہم کلیسیہ کے بات کرتے ہیں جب ہم چرچ کی بات کرتے ہیں جب ہم خدا ویسو مسیح کے پالوورز کی بات کرتے ہیں جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو پھر اب ہمارے بدن جو ہیں وہ خدا کا مقدس ہیں اب ہمارے مقدس اب خدا کا مقدس ہمارے بدن ہیں جیسے کہ ہم جو ہیں پلوسوسل اس بات کا بار بار ذکر کرتا ہے کہ جب خدا کا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن خدا کا مقدس ہیں کیونکہ خدا کا روح تم میں بسا ہے کہ جیسے کہ پرانے اہدنامے میں جو ہے خدا صرف خیمہ اجتماع میں سکونت کرتا تھا پھر خدا کی حضوری حیکل میں ہوتی تھی اب جبکہ خدا کی حضوری جو ہے ہم ایمانداروں میں ہیں خدا اپنا پاک روح ہمارے اندر رکھتا ہے وہ حضوری جو خدا ان کو اس وقت حیکل میں بخشتا تھا وہ خدا کی حضوری جو ہے اب ہمارے اندر ہوتی ہے تو میرے عزیزوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ بنی اسیل قوم جب خدا کی حضوری ہوتی تھی تو وہ کس طرح سے ڈرتے اور کانتے ہوئے جو ہے وہ دور ہی کھڑے ہوتے تھے کہ ان کی تھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ قریب آسکیں تو ہم سب جو خدا کی حضوری ہمارے اندر ہیں ہمیں کتنا زیادہ خوف زیادہ ہونا چاہیے ہمیں کتنا زیادہ ڈرنا چاہیے ہمیں کتنا زیادہ جو ہے خدا کی حضوری میں پاکیزہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں خلاق نہ کرے تاکہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہم سے پھر نہ جائے تاکہ ہمارا خدا جو ہے وہ اپنی حضوری ہم سے لے نہ لے کیونکہ جیسا سے ہم اگر پلوش رسول جا ہے وہ دیکھیں پہلا کرنٹیوں اس میں بات کرتا ہے پہلا کرنٹیوں اس کے تین باب اس کی سولہ آیت میں بات کرتا ہے سولہ سترہ آیت میں کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے اور اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو جب ہم خدا کا مقدس ہیں جب خدا ہمارے اندر اپنے حضوری رکھتا ہے تو ہم اس حیکل کی معنید ہے جہاں پر خدا کا عبر اچھایا رہتا تھا اور خدا کے تاہین وہاں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ہم سب جو ہیں اس خدا کے حضوری میں جب ہم خدا یشو مسیح میں آتے ہیں ایمان لاتے ہیں تو ہم وہ مقدس وہ جو ہیں پاک ہم انٹے بن جاتے ہیں جب ہم پاک انٹے بن جاتے ہیں تو پھر ہم خدا کے اس مقدس کو تعمیر کرتے جاتے ہیں ہم چھرچ میں جو ہیں ایک کلیسیا جب بن جاتے ہیں تو ہم اس پاک انٹوں میں جو ہیں خدا کے مقدس کی تعمیر کرتے جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں جو ہیں وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ خدا سے خدا کے ساتھ جو ہے وہ میل ملاپ رکھنا چاہئے ہمیں کتنا زیادہ خدا کی زوری میں جو ہے وہ خوف کے ساتھ رہنا چاہئے کیونکہ خدا ہمارے اندر بستا ہے جیسے کہ اگر ہم دیکھیں دوسرہ کرانتیوں اس کے جو ہے چھے باب میں وہ کہتا ہے چودہ آئی سے کہتا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہمار جوے میں نہ جتوں کیونکہ راستبازی اور بے دینی میں کیا میل جول یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ اور خدا کے مقتص کو بوتوں سے کیا مناسبت ہے کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقتص ہیں چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں گا پھروں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے تو میرے عزیزو اگر خدا ہمارے اندر بستا ہے خدا ہمارے اندر رہتا ہے جب ہم اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم زندہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا یشمسی جو ہے ہماری خاطر جو ہے مصروب ہوا وہ دفن ہوا وہ تیسے دن مورتوں میں سے جی اٹھا اور وہ آسمان پر ہے اور باپ کے دہنیات بیٹھا ہے وہاں سے وہ بہت جلد آنے والا ہے جب ہم اپنے ایمان کا اقرار چرچز میں کرتے ہیں جب ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو پھر میرے عزیزو ہمیں کیسا ہونا چاہئے کیونکہ خدا اپنی حضوری ہمیں بخشتا ہے جب خدا اپنی حضوری ہمیں بخشتا ہے تو پھر ہمیں جو ہے راستبازی کا بے دینی سے کیا مل جول ہے پھر روشنی کا تاریکی سے کیا مل ہے اور مسیح کو بلیال سے کیا موافقت ہے یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ ہے اور خدا کے مکتیس میں بتوں کا کیا کام ہے اور خدا کے مکتیس کو بتوں سے پاک ہونا چاہئے وہ بت چاہے وہ سورت مورتوں کی شکل میں ہو مجسموں کی شکل میں ہو یا ہمارے اندر کے بت ہوں جو ہم نے خود بنا رکھی ہوں بے شک ہمارے اندر بھی بہت سارے بت ہوتے ہیں دولت کا بت لالچ کا بت نفرت کا بت خودگرزی کا بت اور بہت سارے ایسے بت ہیں جو ہم نے بنا رکھی ہیں جن کو ہمیں توڑنا ہے کیونکہ خدا کے مکتیس کو جو ہے بتوں سے کیا مناسبت کیونکہ ہم زندہ خدا کا مکتیس ہیں جب ہم زندہ خدا کا مکتیس ہیں تو خدا ہم میں چلتا اور بستا ہے خدا ہم میں پھرتا ہے اور ہم خدا کی امت ہیں کیونکہ خدا آگے کہتا ہے کہ اس واسطے خدا فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو کن میں سے نکل کر غیر قوموں میں سے دوسرے لوگوں کے کام نہ کرو دوسرے قوموں کے طور طریقے نہ اپنا ہو جس طرح سے بت پرست قومیں کرتی ہیں جس طرح سے دوسری قومیں کرتی ہیں اپنے آپ کو ان سے الگ رکھو اور ناپاک چیزوں کو ناچھو تو میں تم کو قبول کرلوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوگے تو میرے عزیزو جب خدا اپنی حضوری ہمیں بخشتا ہے جب خدا ہمارے اندر رہتا ہے اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کا مکتیس ہیں تو میرے عزیزو ہمیں کتنا زیادہ خوف زدہ رہنا چاہیے اور ہمیں جو ہے ایک ایک جو ہے اور قدم جا ہے وہ پھنک پھنکہ رکھنا چاہیے کہ ہم خدا کا مکتیس ہیں تاکہ ہم ناپاک نہ ہو جائیں تاکہ خدا ہمیں قبول کرلے تاکہ خدا کی حضوری ہمیشہ ہمارے اندر قائم رہے تاکہ ہم اس کے ہمیشہ بیٹے اور بیٹیاں بنے رہیں بیچہ خدا نے بنی اسیائیل قوم کو چنا تھا خدا نے ان کے لیے سب کچھ کیا لیکن جب انہوں نے نا فرمانے کی جب انہوں نے خدا کی حضوری میں سرکشی کی جب وہ خدا کے حضوری میں بربڑاتے تھے خدا نے ان کو ہلاک بھی کر دیا تھا بنی اسیائیل کی مثال ہمارے سامنے ہیں تو ہم جو ہیں اس بات پر جب اقرار کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اپنی حضوری دیتا ہے ہم خدا کا مکتیس ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑے ہی فخر اور عزاز کی بات ہے کہ لوگ خدا کی حضوری کو جو ہیں وہ مانگتے ہیں اس کے لیے روتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں دوسرے لوگ جو ہیں لیکن ہمیں تو خدا اپنی حضوری مفت میں دے دیتا ہے جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں جب ہم اس کے بیٹے کے لہو سے دھول جاتے ہیں جب ہم اس کے بیٹے کو اپنا نجار دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو وہ پاک روک کی صورت میں ہمارے اندر موجود ہوتا ہے جب وہ ہمارے اندر موجود ہے تو اپنی حضوری ہمیں دیتا ہے وہ مسکن ہمارے اندر رکھتا ہے وہ ہمارے اندر سکونت رکھتا ہے تو اسی طرح سے جو ہے خدا جو ہے اپنی سکونت جب ہمیں بناتا ہے خدا ہمارے اندر جب سکونت کرتا ہے تو خدا ہمارے وسیلے سے بڑے بڑے کام کرتا ہے اور خدا ہمیں دوسروں سے الگ کر لیتا ہے تو میرے عزیزو یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے خدا کی حضوری ہمارے اندر ہونا یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے اور بہت ہی میں کہتی ہوں کہ بہت ہی زیادہ جو ہے ہمیں اور زیادہ حلیم اور آجز کر دیتی ہے اور ہمیں زیادہ جو ہے وہ خدا ہمارے حضوری میں جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ خدا نے ہم پر یہ فضل کیا ہے خدا نے ہم پر کرم کیا ہے کہ وہ بنیس القوم جو ترستی تھی کہ خدا ہمیں اپنے حضوری بخشے خدا ہمارے ساتھ چلے پھرے لیکن خدا کہتا تھا کہ اگر میں تمہارے ساتھ چلا یا پھرا تو تمہیں میں خلا کر دوں گا لیکن خدا پھر بھی ان کو اپنے بندہ کے وسیلے سے حضوری دیتا تھا خدا وہاں پر ہوتا تھا خدا نے ان کو فتوحات بھی دی لیکن پھر بھی آخر ہم سب دیکھتے ہیں کہ آج بھی خدا کی حضوری وہاں پر ہے خدا دیتا ہے اور آخر ہم سب کی منزل جو ہے وہی کوہ مقدس ہے ہم سب کی منزل وہی ہے جہاں پر ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے اور ہم سب نے وہی پر کھڑے ہو کر خدا ون کی ورشپ کرنی ہے خدا ون کی بادشاہت میں ہم سب اکٹھے ہوں گے اور سب قومیں آئیں گی اور سب قومیں خدا ان کی حضوری میں جھکیں گے سب قومیں کہیں گے کہ ہمیں اپنے خدا ون کے پاس لے چلو ہمیں ان پہاڑوں سے بچا لو ہمیں اس مسئبہ سے بچا لو ہمیں اس غزب سے بچا لو تو میرے عزیزو ہمارے لیے کتنی ہی خوشی اور اتوانان و اصلی کے بات ہے کہ ہم خدا کی وہ مقدس انٹے ہیں جس میں ہم جو ہے خدا کا مقدس بنتے ہیں ہم اس کے بدن کو تعمیر کرتے ہیں ہم اس کی حیکل کو تعمیر کرتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں اس کی حضوری میں ٹھہرنے کے لیے اپنے آپ پہ آج غور کرنے کی ضرورت ہے جہاں جہاں ہم کمزور ہیں جہاں جہاں ہم سے خطا ہوتی ہے جہاں جہاں ہم لیک کرتے ہیں ہم وہاں پر خدا ون سے پوچھیں تاکہ ہم خدا ون کا وہ مقدس جو ہے وہ بن سکیں جہاں خدا ون کی مستقل طور پر حضوری ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو وقتی طور پر نہ ہو بلکہ ہمیشہ خدا ون کی حضوری ہمیں ملے ہم خدا ون کی شکو گزاری کرتے ہیں اس خدا ون کے رحم کے لیے اس فضل کے لیے کہ وہ ہمارے اندر سکونت رکھتا ہے خدا ون آپ سب کو اس کلام کو وسیلہ سے برکت دیں آمین آمین آئیے آج ہمارے ساتھ بھائی رشید ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر خدا ون کے اس کلام کے لیے ہم شکو گزاری کریں گے پھر اس کے بعد ہم بھائی فیاض کے ساتھ مل کر دعا کریں گے تمام پریر ریکویسٹ کے لیے اور بھائی صدیق کے لیے ہم شکو گزاری کریں گے خدا ون نے انہیں شفا بکشی ہے اور وہ ہمارے ساتھ آج شامل ہیں اور ساری پھر دعائیں جہاں وہ بھائی فیاض کریں گے اور کلام کو شکو گزاری کے لیے دعا بھائی رشید کریں گے خدا سلوس تیرا شکر تیرے نام کی تعریف تیرے نام کی تمجید کرتے ہیں تیرے سارے فضل کے لیے پیار کے لیے تیری دیوی تمام نعمت و برکتوں تمام بکششوں کے لیے تیرے شکو گزاری کرتے ہیں اسمانی خدا خدا آج کی تیرے پا کلام کے لیے اسمانی خدا جو تیری بیٹی نے اسمانی خدا آج تیرے کلام کو بیان کیا ہے اسمانی خدا میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ یہ کلام آج تمام زندگیوں میں سو گناہ پھر لے کر آئے جتنی زندگیاں اسمانی خدا انٹرنیٹ کے وسیلہ سے خدا کے اس الہام کو بعد میں سننے کو ہے اسمانی خدا ان تمام زندگیوں کے لیے اسمانی خدا میں تجھ سے برکت کو جاری کرتا ہوں یہ سنام سے اسمانی خدا تیرا کلام اثر رکھتا ہے اور تیرا کلام کبھی بھی بے تاثیر واپس نہیں لڑتا اسمانی خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں بہن نسرین کے لیے اسمانی خدا تو اپنی بندی پر اپنے کلام کے گہرے بھیدوں کو یہ سنام سے جاری اس ساری کرنا تاکہ اسمانی خدا یہ قوموں قبیلوں امتوں میں انجیل کی منادی اور وسط کے لیے اپنے آپ کو خرچ اور استعمال کریں اسمانی خدا میں ترہ شکر کرتا ہوں بہن صدیق کے لیے اسمانی خدا جس پر تُو نے اپنے فضل کو جاری کیا اور آج سوہ ہمارے درمیان میں ہیں اس بات کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتا ہوں اسمانی خدا تو اپنے بندہ پر اپنی قدرت کو جاری اس ساری کرنا بزرگی کے ایام اکابوں کا نیاز زور جوانی کا نیاز زور یسو نام سے جاری اس ساری کرنا تاکہ اسمانی خدا تیری خدمت میں اور تیری کام میں اسمانی خدا ہم سب مل کر تیرے نام کی جہجہ کار کرنے والے ہوں یسو مسیح کے نام سے یہ سب کچھ مانک کر پا لیتے ہیں آمین 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 آئیے ہم خدا کے خادیم فیاس کے ساتھ دعا کریں گے اور اگر کوئی پریئر ریکویسٹ ہیں تو پلیز آپ ہمیں بتا سکتے ہیں میری آنکھوں کے لیے دعا کیجئے گا کہ خدا اس موتیے کو میری آنکھوں شدور کر دے تاکہ میری بنائی جو احبال ہو جائے ٹھیک ہے اس کے لیے بھی ہم دعا کریں گے ٹھیک ہے ہم دعا کرتے ہیں اور جو مہار پاس پہلے سے پہلے سے پہلے ویک میں پہلے ریکویسٹ ہی ہم ان سب کے لیے دعا کریں گے آئے ہم ہم اکمی آنکھیں بند کریں گے خداون کی حضوری دعا کریں گے دعا کریں گے شفا دستے کرم سے اُس کی پائے جس کا جی چاہے شفا دستے کرم سے اُس کی پائے جس کا جی چاہے میرے کہنے پہ کیا ہے آزمائے جس کا جی چاہے مریضانِ گناہ کو دو خبر فیضِ مسیحہ کی مریضانِ دھنا کو دو خبر فیضِ مسیحہ کی بلا قیمت دوا ملتی اے آئے جس کا جی چاہے شفا دستے کرم سے اُس کی پائے جس کا جی چاہے حالیلویہ 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 فریز دارارٹ فریز دارارٹ خداون ہم تیری حضوری کے لئے تیرا شکر کرتے ہیں خداون خادمہ ہم تیری زندہ شکر کرتے ہیں یسو ناسی اور دیکھ خداون تو نے اپنی خادمہ کے ذریعے ہم سے کلام کیا ہم نے تیری آواز کو سنا یسو ناسی پاک کلام خداون فرمایا کہ تم خدا کا مباد خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے خداون ہم تیری پاک رکو ہم تیری زندگی میں ویلکم کرتے ہیں اور خدا خداون جسو ناسی تجھو ہمارا مسائع ہے اور تجھو ہمارے سارے مسائل کا حل کرنے والا ہے خداون ہماری بماریوں سے ہماری بے روزگاریوں سے ہماری بے اولادیوں سے خداون خداون بے شک تمہیں سرفوازی دیتا ہے یہ سناسی پاک کلام میں تیرے بہت سے وعدیں ہیں اور اپنے وعدوں کا سچا ہے خداون جب ہم بڑے خداون اقیدت سے بڑے ایمان ساتھ تیرے حضور آتے ہیں اقادت کرتے ہیں تیری بنگے گئے پاک کلام میں لکھا ہے ابھی کلام کو نازم بڑے خداون ہم تیرے اور ہم اپنی ساری درخواستوں کو خداون تیرے میس پر رکھتے ہیں سناسی پا خدا میں خاص طور پر تیرے خادم پاسٹر صدیق کے لئے خداون برکت کی دعا کرتا صحت اور تندرستی کی دعا کرتا اور دیکھ خداون خداون کی بنائی کا جو مسئلہ ہے یسو کے نام سے ہی پاک رو چھوے خداون نے سناسی چھوے 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 خداون جو لیمڑوں کو چلاتا ہے جیسے آج تیرے ہم نے گیت میں بھی گایا خداون یسو نام خداون خداون لیکن ایمان میں ہم ہم روز تری آگے جھپتے ہیں ہم روز تجھے پکارتے ہیں بڑے ایمان کے خداون یس لڑ یس تو ہی مارا زندہ خداون تیرے تک تو بندی سے اپنی خدمت کا کام لیتا ہے تو اپنی بندی سے لوگوں کے انسانوں کی شفاہ کا کام لیتا ہے وہ دعا کرتی ہیں لوگ شفاہ پاتے ہیں اس سناسی اس کے ذریعے اس کے وسیلے سے بہت سر موزے کر یس سناسی بیٹیوں کے لیے میں ایڈوکیشن کے لیے کام یابی کی دعا کرتا ہوں ایمان کی مضبوطی کی دعا کرتا ہوں جوہ میں آتے جاتے اس کے ساتھ ہو یس سناسی تیرا پاک روح ہر وقت اس پر جمبش کر یس سناسی ایک خدا جس چینل کی کلام تیری آواز دور دور تک جاتی ہے اپنی خان کو کسرت سے برکت دے کسرت سے برکت دے اس کے کام پاک میں گھر میں گھر کے اندر باہر گھر کی چار دوری پر خدا تیری پروٹیکشن ہوں اور دیر خدا ہم ملے کینڈا کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ تیرا کلام سننے والے لوگ سننے کے لیے تیار ہو جائے جسو سنن سن ایک دوش ایک ولول اللہ سن 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 خود برکت پائیں اور دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بن بھائی صدیق ہیں میں ان کی خدمت کے لیے ان کے گھرانوں کے لیے ان کے بھائی اور پاک بھائی خدا میں کی بیٹی کے لیے جو نوم حلود ہے اس کے بازو پر گلٹی ہے خدا یسو کے نام سے گلٹی مو ہو یسو کے نام اس طرح خدا پرٹیشی اکی میلہ کی بیٹی فیصلہ اس کے گلے پر 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 جو بھی گلٹی ہے جو بھی خانش ہے جو بھی سکھنس ہے میں نہیں جانتا لیکن ترا جانتا تو جانتا یسو سناسی ترا فیصلہ بات مسکو چھوئے اور ہیل کرے اور تاکہ نام کے گواہ ڈھہرے سناسی ایک ایک کو چھو اور ہم نہیں لے سکے ہمارے لبوں پر نہیں آسکے اور جو دعائیں دلوں میں جانتا خدا چھو اور آج کی ساری عبادت کا عونر عزت اور جال یسو ناسی کے نام کو ملے خدا ہمیں چھونا میرے گھرانے کو بھی چھونا میرے بچوں کو بھی چھونا اور ہمارے گھرانے پر تیری پروٹیکشن رہی تیری نگبان فرشتوں کا پہرہ رہی یسو ناسی تیری شہد عظم تلوار کا کوئی ہم پر حملہ وردہ ہو سکے یسو ناسی ایسی میں اپنے ساری جماعت کو ہم زوم میٹنگ پہ ہم تیری پروٹیکشن میں تیری شہد عظم تلوار کی پروٹیکشن میں تیری سکوٹی ہو یسو تمہارے ساتھ ہمیں مانتے ہیں یسو مسیح ناسی آمین آمین آئیے ہم خدا ہم کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے اے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرا نام پاک منا جائے تیری بات چاہی ہے تیری مزی جیس آسمان پر پر ہوتی ازمائش نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہ اور قدرت اور جلال ہمیشہ سے تیری آمین کلام برکات ادا کریں گے بھائی صدیق کلام برکات ادا کریں تیری قوم بندی اسرائیل کے ساتھ شہر یروشلم کے ساتھ اب سے لے کر عبدالعباد کھانے آمین آمین خدا ہمدہ سب کو برکت دیں آمین اسرائیل کی سلام دی ہو خدا باب خدا بیٹے اور خدا رحول کچھ کے نام میں آمین